انصاف بک رہا ہے، ایمان بک رہا ہے، بازار سا لگا ہے، سامان بک رہا ہے اس رام کی دھرتی پر رامر کا راج ہے، قانون تھک چکا ہے، نپنسک سماج ہے ہر موڑ پر یہاں تو انسان بک رہا ہے، بازار سا لگا ہے، سامان بک رہا ہے نوٹوں کے نام پر، کہیں ووٹوں کے نام پر، تیرتھوں کے نام پر، کہیں دھرموں کے نام پر لگ رہی ہے بولیاں، بھگوان بک رہا ہے، بازار سا لگا ہے، سامان بک رہا ہے مانف تعلوٹ رہی ہے، خاموش ہے ویدھاتا، دھرتی پر برتے پاپوں کو مٹانے جن کیوں نہیں لیتا کوئی بھٹیو داتا، بھٹیو داتا مولچے پرویرا، کرتے ہیں مولنہ، بھٹیو دیوارے سامان کے لئے نہیں بلائی بلکہ پارٹی کے ماردرسن کے لئے بلائی چناؤ سر پر ہے پارٹی کو اپنا گھوسنا پتر بنانا ہے اور آپ سب گردھاری جی نور صاحب بنایق جی آپ لوگ خاموش کائے ہیں اور بھائی آپ تو پارٹی کے سینر لیتا ہے پارٹی کو آپ کے ماردرسن کے جرورت ہے اے بھولے تو کیا بھولے وادی ہی تو کر رہے ہیں امیچہ کی طرح پورے آشواسنوں کی لوری سنا کر پانچ سال کے لئے جنتا کو سنانا ہی تو ہے پرانے گھوشنا پتر میں تھوڑی سی پھیر بدل کر کے چپا دیجئے اب تو مینی فیسٹو ایک رسم بند کر رہ گیا ہے گھوشنا پتر کی ویلیو پرانی ردی جیسی ہو گئی ہے کتنی نفرت کرتی ہے جنتا ہم سے پہلے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں نیتا اکیلے جاتے تھے مگر آج آج چار لوگوں کی بیچ میں جاتے ہیں تو آٹھ کمانڈو سات میں ہوتے ہیں کہاں سے پیدا ہو گیا یہ ڈر اپنے ہی لوگوں سے خطرہ کیوں پیدا ہو گیا ہے ہمیں کیوں کہ ہی اتنے سالوں میں ہم نے جنتا کی سمجھ سے ہر نہیں کی دکھ دور نہیں کی ہے پتہ نہیں گنڈا گری اور راج نیتی کا یہ کٹ بندن اس دیش کو اور کہاں لے کر جائے گا گانڈی جی نے صحیح کہا تھا جس دن جنتا کا وشواس نیتا پس سے اٹھ جائے گا اس دن جنتا ان کو چن چن کر مارے گی مطلب اب آپ کو یہاں بیٹھے سب نیتا گنڈا مجر آنے لگے اب یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ جنتا ہم سب کو چن چن کے مارے گی تو ٹھیک ہے ہم آج ہی آپ کے اس سب بچار کو ہائی کمان تک پہنچا دیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے ایک نیتا ہے اس دیش میں ترلوچن ترپاٹھی جو آج بھی گانڈی جی کے سدھانتوں پر چل رہا ہے کتنے راجیوں میں سرکار بنا لی ہے اس نے کروڑوں لوگ جان دنے کو تیار ہے اس کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے تو کم سے کم ہمارے آتما کو تو شانتی ملے گی ہم آپ کی آتما کی سانتی کے لیے پراثنہ کریں گے کاموش کر دی ہم نے وہ آوازیں جو تمہارے خلاف ہو جی تھی اری رانا بری رانا تمہیں یہ کیا گھڑ کر دی اری میں نے تو تجھے انہیں سبق سکھانے کے لیے فون کرایا تھا اور تونے تو انہیں ڈھاکا بھوڑنے دیماغ سبق بھول جاتے ہیں مہنلال جی اسی لیے گانہ تمہار نے انہیں سکول سے ہی نکال دیا ہے اگر جنتا کو ان کی موت کا قارن کا بتاؤں گا ان لاسو کا کیا کروں گا ارے تم جانتے نہیں ہے گانڈی جی کے جمانے کے خروج تھے پورے دیس میں ان کی چھپی بلکت صاف ہے میرا پولٹیکل کیریت تو اور پھلے گا پھولے گا ان کی موت پاراسو بہانا انہیں اپنا آدرش بتانا ان کے ہتیاروں کو پکڑنے کی قسمیں کھانا اور ایک کمیشن بھی بٹھانا رہی بات لاشو کی تو کل صبح کے اخبار میں چھپوا دو کہ دیش کے تین مہان نیتا اتنک وادیوں کے بم کا شکار ہو گئے سن لیے دھما کے دیکھ لیں سچے نیتاوں کی موت نام لیا جا رہا ہے آتنک وادیوں کا لیکن یہ تینوں آج کی گنڈی راجنیتی کا شکار ہوئے ہیں اور راستے سے ہٹا دیئے گئے ہیں بعد میں شوک سبائے ہوں گی کچھ لوگ آسو بہائیں گے سرکار انکوائری کمیشن بٹھائے گی اور ان کے موت کے ریپورٹ کی ایک فائل تیار ہوگی اور وہ فائل سرکاری گودام میں ہزاروں سڑتی ہوئی فائلوں کے ساتھ سڑتی رہے گی پھر کہتا ہے کہ تریلو چنتری پارٹی کچھ بھی بولتا رہتا ہے لیکن سرکار کے گرامو فون کی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹک گئی ہے گریبی مٹا دیں گے گریبی مٹا دیں گے گریبی مٹا دیں گے کہ گریبوں کو مٹا دیں گے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ منتری محنلال جی جب پہلی بار ایمیلے کا الیکشن لڑے تب ان کی پوری سمپتی ایک سو پچیس روپے کی تھی ساٹھ روپے کا کرتا چالیس روپے کا پجاما اور پچیس روپے کے چپل اور جیب میں چار آٹھانے چنے کرمورے کھانے کے لیے آج دس سال کے بعد ان کی پوری سمپتی ایک سو پچیس کروڑ روپے کی ہے کیا دندھائے ان کا یا ان کے باپ کا گاؤں میں دو روپے درزن کیلے بیچتے تھے کیلے تالیاں مد بجائیے جرا سوچئے یہ مال آیا کہاں سے آپ کی جیب سے اب تو اٹھو اب تو اپنی آتما کو جگہ کر سموی دھان نے آپ کو دیئے ہوئے مطادیکار کا اصلی اپیو کر کے یہ دیش دروئی اور غدار نیتاؤں کو کرسی سے اکھار کر پھیک دو ورنہ انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ کرسی کے ساتھ ساتھی چیتا پر چڑ جائیں گے لیکن کرسی نہیں چھوڑیں گے ان کی راج نیتی کا صرف ایک ہی مطلب ہے صرف راج کرو کوئی نیتی نہیں اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے جائے ہن یہ گھر ہے کہ دھرم سالہ اور بیٹھنے کے لئے پیڑا آئے پیڑا نمازکار مہن لال جی آئیے بیٹھیں مہن لال جی یہاں پر ویدیشی فرنیچر نہیں ہے زمین پر گدے لگیں آرام سے بیٹھ جائیے تو ٹوٹی صاحب کام ویچار کیا ہے آپ اس چناب میں کون پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کرے گی آپ کی پارٹی جنتا کے ساتھ تیرلوچن تیرپاٹھی صاحب پورف ٹیٹی صاحب دیکھئے آپ موہن لال جی کے پرستاف کو مجاکمت سمجھئے آپ کا اور ہمرا گٹھ بندن کیندر میں سرکاستھاپت کر کے پورے دیش پہ راج کر سکتا ہے کہ اول ستہ کی بھوک ہے آپ لوگوں کو کروڑوں کے گھوٹا لے کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو پیٹ نہیں بھرا کہ اب دیش کو نوچ نوچ کر کھوکھلا کرنے کے لیے آپ کو ہماری مدد چاہیے اب چھما کیجئے ٹیٹی صاحب ویسے دوٹ کے چھلے تو آپ بھی نہیں ہیں اب جن جن راجوں میں سرکار آپ لوگوں کی ہے وہاں پر بھی تو رام راجے نہیں آیا کیسے آئے گا جس دیش میں تمہارے جیسے راون ابھی تک زندہ ہے وہاں پر رام راجے آپ بھی کیسے سکتا ہے اور جس پرانت میں ہماری سرکار ہے وہاں بھی تم لوگوں نے ہمیں کہاں چین سے راج کرنے دیا ہے کوئی بھی بہاں نے پر سرکار برخاست کر کے راشرپتی شاسن لات دیا ہے تم لوگوں نے اے کوئی تمہارا ایمان دھرم ہے دیکھئے آرکرسی ملنی چاہیے ستہ برقرار رہنی چاہیے اس کے لیے کسی بھی پارٹی کا سہارا کیوں نہ لینا پڑے شنگ آتی ہے مجھے جب تم جیسے نیتا لوگ اس دیش پر راج کرتے ہیں پتا نہیں کیا ہو گیا اس دیش کی جنتا کے دماغ کو شاید دیمک کھا گئی ہے برنہ یہی لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کو بھگا کر اس دیش کو آزاد ہی دلوائی تھی مگر آج وہ تم جیسے کچھ گنڈے اور بدماشت نیتاؤں کی غلامی کیوں کرتے ہیں بس بس بہت ہو گیا تل پارٹی شاہ بہتے گھٹا ہو گیا اے مجھدوروں نے ملکے دو چاہ راجوں میں شمک دل کے چھرکار کیا بنوائی آپ نے اپنے اپنے بھگوانی سے بٹے لگے ایٹی صاحب یہ جنتا ہے جنتا اونٹ کا صاحب رکھتی ہے کوئی بھی نہیں جانتا کس کو روٹ بیٹ جائے چلتا ہوں لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا لکڑی چاہے کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو سہارا جرور دیتی ہے جہند رکیے مہن لال جی میں سب کام اکیلے کرتا ہوں کوئی سرکاری نوکر نہیں رکھتا یہ آپ کی گندگی میں ہرگی صاف نہیں کروں گا یہ آپ کی گندگی ہے اسے آپ صاف کیجئے تیرپاٹھی صاحب آپ مہن لال جی کا اپمان کر رہا ہے اپنے کیے پر پانی ڈالنا آپ کو اپمان لگتا ہے اپنی خود کی گندگی تو آپ خود ہی صاف کرتے ہیں نا یا اس کے لئے بھی کوئی سرکاری نوکر رکھا ہے تو پھر موں کی گندگی صاف کرنے میں شرم کس بات کی صاف کیجئے پھر جائیے